آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے ائرپورٹ آثوریٹی آف انڈیا سے جڑا ہوا دراصل کورونا کی جب شروعات ہوئی تو بار بار یہ کہا گیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکا جائے اور جلد سے جلد فلائٹ پر روک لگائی جائے اور جتنے بھی لوگ ودیشوں سے آ رہے ہیں ان کی جانچ کی جائے ان کو کارنٹین کیا جائے اس کے بعد ہی دیش میں اندر آنے کی اجازت دی جائے اب سوال یہ اڑتا ہے کیونکہ کورونا ڈریکٹلی اڑ کر کے نہیں آ سکتا ہے مطلعہ ائر ٹرانسمیشن اس کا نہیں ہو سکتا ہے ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ یہ کورونا آئے گا تو کہاں سے آئے گا کیونکہ جب لوگ ودیش سے آئیں گے تب ہی آئے گا اور ودیش سے آنے والے لوگوں کے باوجود اگر ائرپورٹ آثوریٹی کے کرمچاریوں کو کورونا نہ ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دراصل ایک ایسی ہی ریپورٹ اب سامنے آ رہی ہے جس میں ائرپورٹ آثوریٹی آف انڈیا کے چار کرمچاریوں کو کورونا پوزیٹیو پایا گیا ہے یہ چاروں کرمچاری امیگریشن پر کام کیا کرتے تھے اور اس سمیں راجیو گاندھی بھون جو آفیس ائرپورٹ آثوریٹی آف انڈیا کا اس میں کار رہ رہت ہیں ان کی جانچ کر آئے گئی تو پتہ چلا کہ ان کو کورونا ہے کیونکہ ان میں کورونا کے لیکشن دکھائی دے رہے تھے جس کے بعد بیلڈنگ کو دو دن کے لیے سیل کر دیا گیا ہے جو راجیو گاندھی بھون ہے جہاں پر ائرپورٹ آثوریٹی آف انڈیا کا آفیس ہے اس بیلڈنگ کو دو دن کے لیے سیل کر دیا گیا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان سے کتنے سارے لوگ ملے ہوں گے جو دیش کے اندر آئے ہیں یا جو دیش سے باہر جا رہے ہیں وہ کتنے لوگوں کو کورونا پھیلائیں گے یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے لیکن اگر ائرپورٹ آثوریٹی آف انڈیا کے لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے اور ان کو پہلے کسی سے ہوا ہے تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں دیش کے اندر گیا ہوگا جو کورونا پھیلائے گا اسی لیے سرکار پر شروعات سے ہی یہ سوال اٹھ رہے تھے کہ کیوں نہیں سرکار نے شروعات میں ہی جانچ کرائی جب اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا فیبرری کے مہینے میں اور اب جون آتے آتے دو لاکھ کانکڑا دیش بھر میں پار ہو چکا ہے بیس ہزار سے زیادہ کانکڑا دہلی کے اندر پار ہو چکا ہے اب ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اب کورونا کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا یا پھر تبھی سرکار نے اس پر روک کیوں نہیں لگائی تھی آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹرہ, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر کے